اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دی وائس و پبلک اور آج بات کریں گے جو آج ہی میچ ہوا ہے ایشیا کا پاکستان بیٹوین انڈیا کے خلاف میری پردکشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھے مارجن سے جیت جائے جگا اور ایزی لی جیت جائے گا بٹ یہ ہے کہ یار تیکھیں میری بات سنیں اب میچ ہوا ہی نہیں تو میری پردکشن کیا غلط کیا ٹھیک تھی تو خیر وہ اس کے اوپر بات بات میں کریں گے لیکن آج کی میچ کیوں انڈیا نے ٹوزید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور یہ تو انڈیا نے وہی کام کیا جس طرح ہمارے گھلی ملوں میں ہوتا تھا کہ باری لے کے بھاگ جاتے تھے تو واقعی وہ باری لے کے بھاگ گئے اور پاکستان کی بیٹنگ ہی نہیں آ سکی خیر بارش جیت سے جو ہے میچ جو ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ کافی دیر بارش ہوتی رہی جو پر انہوں نے میچ ختم کر دیا بات کریں گے اس کا نتیجہ تو ایسے میچ کا کوئی نہیں نکلے لیکن اگر ایک انیلیسیس کیا جائے میچ کا تو بہت سارے نتیجہ نکلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نسیم اور شاہین کی جو اٹیک وہ سب کو پتا ہے کہ پسیسن کا جو بالنگ پیسر اٹیک ہے وہ بہت اچھا ہے شاہین شاہین نسیم اور روف جو ہیں وہ بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں لیکن یہاں پر بات کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ کا پیس اٹیک اچھا جار ہے شرما کھولی چھوٹے بیٹس میں نہیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے شروع میں یہاں اٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو نیچے والا سٹینڈر تھا وہ کوئی اتنا ہائی نہیں تھا کھولی اور شرما کے مقابلے کا نہیں تھا تو ہمیں جائے یہاں پر رزق نہیں لینا چاہیے تھا بابر آزم کی کپتانی کے پر بات کریں گے بابر آزم نے میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی کپتانی میں غلطی کر دی دیکھیں اگر فورٹی نائنڈ اور نسیم کروار ہے اس کا ایک اور باقی ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ نسیم کو شروع میں مار پڑی ہے یا کہیں پر مار پڑی ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس کو آپ ایک اور نہیں دی رہے تو چلو سوچا بھی جا سکتے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس بولر کو دی رہے جس کی سوئنگ شرما اور کھولی دے کے احران ہو رہے تھے کہ وہ کبھی ان کر رہا ہے کبھی آؤٹ کر رہا ہے وہ الگ بات ہے اس کی جو ہے خسمت نہیں تھی کہ وہ ان کی وکڑ نہیں لے سکا شاہین اور شاہین نے جو ہے کھولی اور شرما کو آؤٹ کر لیا تو خیر یہ ہے کہ ایک اچھا میٹ جا رہا تھا لیکن بابر آزم نے بیچ میں مجھے لگا تھا کہ ایک یا دو اور کا گیپ دے گا تاکہ شاہین اور نسیم کو تھوڑا سا ریسٹ ملے تاکہ وہ ان کو پھر دوبارہ سے لے کے ہیں لیکن وہ بیچ میں ہاریس روف کو لیا ہے پھر ہاریس روف کو مار پڑی اب ہاریس روف جو ہے وہ پیسر ہے بولر وہ سوئنگ اس کی ہو نہیں رہی تو بھئی ٹھیک ہے آپ اس کو سائٹ پر رکھو آپ نسیم اور شاہین سے دو دو اور اور کروالو جہاں چھے کروائے تو ساتھ آٹھ دو دو اور اور کروالو شروع میں ہی وکڑ مل جاتی اینڈ کے اوپر پریشر آ جاتا اور ہم ایزی لی لو ٹارگٹ پہ ان کو جو ہے وہ ہم لوگ کر لیتے اتنا زیادہ ٹارگٹ نہ یہ بناتے ہیں یہ آگے کی میچز میں ان کو سوچنا چاہیے ابھی تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ چلو ٹو سکسٹیس ایک نوٹ بگ ٹارگٹ لیکن ٹو سکسٹیس ایک بہت بڑھا ٹارگٹ تھا میرے خیال ہے پریشر آ جاتا ہے آپ نے جب چیز کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی انڈیا خلاف پاکتان انڈیا کے میچ میں ویسے پریشر ہوتا ہے چلو ٹو سکسٹیس ایک سکور کیا میں کہتا ہوں ٹو ہنڈرڈ سکور بھی ہوتا تو وہ آپ لوگ چیز نہ کر پاتے وہ بہت مشکل ہو جاتا چیز کرتا تو یہ ہے میرے خیال سے اس کے لیو اوپر آپ کو تھوڑا سا انیلائزز کرنا چاہیے تھوڑا سا اس پر سٹیڈی کرنی چاہیے تھا کہ آپ کو پتا لگ سکے کہ آپ نے اگلے میچز میں کس طرح پرفارمنس کرنا ہے تو بابر آزم کو اس حفالے سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے بیٹنگ کے اوپر تو کیا بات کریں گے جہاں پاکستان کی بیٹنگ نہیں آئی انہوں نے بیٹنگ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا نے بری بیٹنگ ہے لیکن انڈیا سے جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ کھولی چلے گا یا شرما چلے گا وہ نہیں چل سکے ٹھیک ہے پانڈیا چل گیا مطلب پانڈیا میں سمجھتا ہوں کہ پانڈیا بڑا پلیئر نہیں سی دی سی بات ہے کیونکہ پانڈیا کو آپ کسی بھی سکیم سے آؤٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو آپ نے اس کو آؤٹ کرنے میں غلط بولر کا یوٹلائز کیا سمپل یہ بات ہے کہ اگر آپ انڈیا کی ٹیم کو شروع میں شہین اور نسیم لگا دیتے تھے تو ان سے آپ دیکھیں آخری آور تک نسیم کی بال سوئنگ ہو رہی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کی سوئنگ ہو رہی تھی تو بھائیو ہم اس کو بیچ کی آورز دیتے پہلے دیتے تھے تو شاید وہ اس کی وکٹ لے لے دا اس کے لئے تھوڑی سی بات کریں گے فیلڈنگ کی اوپر بھی پچھلے محچز میں دیکھا گیا پاکستان اچھی فیلڈنگ کی ہے لیکن آج تھوڑی سی فیلڈنگ کی طرف سے تھوڑا سا دیکھا گیا کہ جو اچھی فیلڈنگ نہیں تھی اور ہارس روف کی باللنگ کے اوپر بات کریں کہ ہارس روف یہ چاہ رہے تھے مجھے جو لگ رہا تھا ہارس روف نے جو اتنا میں نے مائچ دیکھا ہے ہارس روف یہ کھڑا کیا اور آگے جب ان کو بال کروائی تو پھر انہوں نے کیچ پکڑ لیا بہرحال ایک اچھا میچ ہوا ہے پاکستان کا لیکن ابھی یہ ہے اس کا ریزرٹ نہیں نکل سکتا ہے لیٹس سی کے آگے کیا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر میں اپنی رائے لازمی دوں گا جانے والے وقت ہوں گے میچ سے پہلے اور میچ کے بعد کی بھی رائے دیتا رہوں گا اور اپنی پڑکشن جو ہے وہ میں لازمی دیتا رہوں گا یہ لیے اللہ نگمان